اسلام علیکم بیورٹس آپ سب کیسے خیرے سے ہر ہے ویلکم بیک ٹو مینیلو کو کیچن نیلو کی کیچن میں آج میں بنا رہا ہوں اسپیشل قسم کی آلو کے پراتھے وہ بھی نیو سٹائر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے مزے کی یہ آلو کے پراتھے اور آلو کے پراتھے کے لیے میں نے لے لیے چار آلو بوائل کر لیے ہیں اور میں اس کو اس کے پیل نکال لیوں بوائل کرنے کے بعد میں اس کے پیل نکال رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ جب ٹرائے کریں گے خاتے رہ جائیں گے اتنے مزے لذیذ اور بہت مزے کے نیو سٹائر کے پراتھا ہے ایک دب آپ ٹرائے کریں گے بار پر ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ آلو کو پیل کر لیں اچھی طرح آلو کو پیل کریں گے اس کے پیل ساف کر لیں گے یہ میرے پیل ساف ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیو سٹائل کے آپ اس کے آگے جا کر ٹرائے کر دیکھنا کتنی اچھی میں ٹرائے کروں گے یہ میرا آلو پیل ہو گیا اب میں اس کو کرش کروں گے اپنے آلو کو کیا کروں گے کرش کڑڈو کرش کر رہی دیکھیں اچھی جارہ سکو کریں گے اگر اس کو میں کرش اس لیے کر رہے میں اس کو ہاتھ سے بھی کر سکتی تھی لیکن ہاتھ سے سی پیستہ نہیں ہے گھول بنت ہے یہ میں نے ایک چمچ ادرک لس ادرک لیے کٹیوی دیر چمچ میں نے ہری مرچے لیے ہے کٹیوی اور ایک چمچ بھر کر پودینا لیا ہے دانیا پودینا مکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچے آپ اپنے ویسی حساب سے بھی لے سکتے ہیں میرے ٹیس کے حساب میں نے ایک پوری لیے دیر سوری دیر لیے اور ادرک کٹیوی ادرک ایک چمچ اور یہ میرے آلو کرش ہو گئے سارے اچھی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں میری آلو کرش ہو گئے میں نے اس پر ایک پیاس لیا بالکل انڈے میں دس پیاس دلتی ہے کٹیوی ویسی پیاس دلے کس کے اندر ایک پیاس اور یہ میری ہری مرچ یہ دھنیا پودینا میں نے آئٹ کر رہا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کٹیوی ادرک کٹیوی ادرک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہی تو اس آلو کی پراتے کی جانے اس سے ٹیسٹ اور بڑھے گا کٹیوی ادرک سے نا ایک چمچ میں نے زیرہ لے لیا ہے اور ایک چمچ لال پیسیوی مرچ ایک سے دیر چمچ لے لیں آپ اور سابو دھنیا ہوتا ہے نا سابو دھنیا اس کو آپ ہاتھ سکرش کریں ہاتھ سکرش کریں گے نا اور شپسائکہ آئے گا اس کو ہاتھ سکرش کر کے دالنا اور جو اس کے دانے جب موہ پر آجے لگنا اچھا اور ٹیسٹ آجاتا ہے سابو دھنیا کیا ہو اور چارٹ مسالہ لیا ہے میں نے ایک سے دیر چمچ نمک ہسپے زائکہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے نمک لے لیں میں نے تو دیر چمچ لیا ہے یہ کونٹیٹی کے ساب سے آپ مسالے جتنے آپ آلو لیں گے انتی کونٹیٹی کے ساب ساب آلو مسالے لے لیجئے گا آپ ان سب کو میش کر دیں گے یہ جب کریں گے نا اتنا مزے کا ٹیسٹ رائے گا چارٹ مسالہ اور اور کوئی ٹیسٹ رکھ سے نا جو زائکہ آتا ہے نا اور سابود دھنیا سے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے آلو کے پراؤٹے میں اب ہم ان کے پیڑے بنا دیں گے کیا بنا دیں گے ان کے پیڑے یہی نیو سٹائل ہے اب دیکھیں ہم ان کے پیڑے بنا رہے ہیں چھوٹے پیڑے بنیں گے نارمل سائز کے دس پیڑے بنیں گے میرے خیال سے تو دس ہے آپ کے دیکھتے ہیں اب ہم ایک باول لے لیں گے اس پر ہم ایک سے دیر چمچ آئل ڈالیں گے کتنا ایک سے دیر چمچ آئل ڈالیں گے اور ابھی دیکھیں آئل کے بعد ہم اس پر نمک آئٹ کریں گے کتنے ایک چمچ یا دیر چمچ ہم نمک آئٹ کریں گے بھی دیکھیں یہ آئل میں نمک آئٹ کر دیا ہم اس کو مکس کریں گے ہم اس لئے آئل اور نمک کو اس لئے میکس کر رہے تاکہ ہم آٹا گونتے بگنا اس کی گولی نہ بنیں یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گا نمک پھر آٹے میں بھی اچھی طرح مکس ہوئیں گے اب اس میں ہم آج کپ آٹا دا لیں گے فائن آٹا ہوتا ہے بلکل سفید وہ آٹا لیں گے آپ میڈا بھی ایٹ کر سکتے لیکن مجھا فائن آٹا اچھا لگتا میڈے سے زیادہ سو اس لئے میں نے بھی فائن آٹا یوز کر رہا ہے میڈا ہیوی ہو جاتا ہے اس لئے فائن آٹا پانچ کپ فائن آٹا لیں گے اور آٹے اچھی طرح گوندیں گے گرم وارم وارٹر کونسے پانی سے وارم تھنڈے پانی سے گوندیں گے آٹا اچھا نہیں گوندیں گے آپ وارم وارٹر سو گوندیں اس کو اچھی طرح گوندیں یہ میرا آٹا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ماشیلا سے اتنا اچھا گوندہ نرم سا آٹا گوندہ اس کی دو دیکھیں بلکل اچھی اس کو ہم ڈگ دیں گے پندرہ سے بیس منت اگر آپ کو جلدی ہے تو دس منت کور کر کر رکھ لیں اور اب اس کا پیڑا بنا لیا ہے اور اس کے پر آٹا لیا ہے تھوڑا سا اس کو ہم نہ سلائنڈر شیف پہ بھی لیں گے گول نہیں کریں گے سلائنڈر شیف میں یہ دیکھیں بلکل سیدھا سلائنڈر شیف میں اوال شیف ہوتا ہے اوال سلائنڈر ایسی شیف میں ہم کریں اب اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیو سٹائل ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا راؤنڈ کر کر اس کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا یہ جو آپ کو پیسز دیکھ رہے ہیں گول گول اس کے اوپر ہم رکھیں گے پیڑے الگ الگ ابھی آپ دیکھنا ہم کیا رکھیں گے جو ہم نے آلو کا پیڑا بنایا تھا دس پیڑے بنیتے ہیں میرے تک یوں بن تو اس پہ ہم نہ تین دیکھیں ابھی دیکھنا یہ آپ کے راؤنڈ خالی جگہ بچیں اس پہ ہم کیا رکھیں گے آلو کا پیڑا یہ دیکھیں کتنا اچھا نیوز ٹوائل ابھی دیکھنا اس پہ اچھی جر آپ کا بڑھتا ہر جگہ لگ جائے گا بھی دیکھیں اس کو ہم چھکا لیں گے ایسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں کتا اچھا پیڑا بنا ہے اور اس اتنا اچھا ذائقہ آتا ہے اس کو گول کے لیے اب اس کو اپنے پریس کر اب اس کو ہم بے لیں گے یہ دیکھیں اب اس کو پھلے گول شیپ چکول شیپ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہیں میں تو گول شیپ کر رہی ہوں میری تھوڑی سی گول ستیڑی ہو گئی لیکن کوئی بات کھانے سے مطلب ہونا چاہیے ہمیں تو شیپ سے مطلب نہیں ہونا چاہیے شیپ سے آپ کی پراتھے میں خوبصورتی آتی ہے یہ ہم نے ایک پین لے لیا پین میں ہم برش کریں گے آئل آئل لے لے گھی لے یہ دیکھیں اور ہم اس پہ ہم نے اپنا پراتھا دال دیا کہہ دال دیا پراتھا ہم نے پہلے گھی سے اچھی طرح برش کر پین پہ اور یہ دیکھیں میری پراتھا یہ کتنی اچھا شکل آئی ماشلہ سے اور اس کی جو فلیم ہے نا ہم اس کو فل فلیم میں بنائیں گے کیونکہ تاکہ فل فلیم میں پراتھے اچھے بنتے چولہ تیز ہوگا گرم ہوگا تو پھر اچھے بنیں گے پین یہ دیکھیں ابھی آپ آگے دیکھیں اچھے شکل آئی ہے ماشلہ ماشلہ سے آپ کھائیں گے یہ پراتھا کھاتے رہ جائیں گے اتنا لذیذ ہے بہت مزیدار اس کو آپ کیچپ کے ساتھ سرف کریں چٹنی کے ساتھ سرف کریں مایونیز دھائی رائٹا کسی کے ساتھ بھی سرف کریں بہت مزیدے گا اچھے بیورس اللہ حافظ سبسکر لائک کر